پی ایم آواز پر سی سی ایس کی بیٹھک ہوئی اور پی ایم موڈی کو حالات کی جانکاری دی گئی اس بیٹھک میں گری منتری، وطن منتری، رکشہ منتری اور ویدیش منتری شامل ہوئے آپ کو بتا دیں کہ بانگلہ دیش میں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں ان حالاتوں کھولے کر یہ بیٹھک بلائی گئی ہے اور سی سی ایس کی اس بیٹھک میں پی ایم موڈی کو حالات کی جانکاری دی گئی اور اس بیٹک میں گری منتری، ویت منتری، رکشا منتری، ویدیش منتری سب ہی شامل ہوئے کیونکہ سب ہی بھاگوں کی مہتوپورن بھومکہ رہے گی بانگلہ دیش جو کی پڑوسی دیش ہے اور بھارت سے ہی نکل کر یہ اگلک دیش بنا تھا اور ورطمان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اب یہاں پر بھارت کی بھومکہ کافی مہتوپورن ہو جاتی ہے کرسل شیخ حسینہ کے سطیفے اور دیش چھوڑنے کے بعد بانگلہ دیش کے راشترپتی نے سنسد بھنگ کر دی ہے شیخ حسینہ بھارت آ گئی ہیں اور ہنڈن ائر بیس پر موجود ہیں اور وہیں بانگلہ دیش میں حالات اتنے خراب ہے کہ پورے دیش میں انشت کال کے لیے کافیو لگا دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ پر بین لگا دیا گیا ہے سینہ اب پورے دیش میں تینات ہو گئی ہے سینہ نے مورچہ سنبھال لیا ہے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے سرکشہ کو دیکھتے ہوئے شیخ حسینہ بھارت آ گئی ہیں اور ایسے میں اب اگلا قدم کیا کچھ اٹھائے جائے گا وہاں کی سینہ کے دوارہ یہ بھی دیکھنے کا دشاہ ہوگا اور کیسے پنگلہ دیش کے حالات کابو میں آتے ہیں ایک بڑا پرشن ہے اور ایم پی میں کمزور پڑا مانسون سسٹم دراصل اگلے ایک سبتہ حل کی بارش ہوگی اور پردیش میں گھر چمک کے جتیوید یہاں ہوتی رہیں گی آکاش یہ بجلی گرنے چمکنے کی معاملے بڑھیں گے چونکہ لوگوں سے سرکشک رہنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے تو اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں چونکہ بوپال، اندور، اجین میں یہاں پر حل کی بارش ہوتی رہے گی جبکہ تندر سٹروم یعنی بجلی کڑکنے کی جو گھٹنائیں ہیں وہ ہوتے رہنے کی جانکاری مل رہی ہے اور چونکہ مانسون اب ایک شکرت تھوڑا سا کمزور ہوا ہے واسو چورے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ موسم ویبھاگ کیا کچھ کہہ رہا ہے آنے والے موسم کے بارے میں جی واسو اب بلکل دیکھئے آشیش مدپدیش میں آنے والے چھے سے ساتھ دنوں تک خلقی بارش کی جو سنبھاؤنا ہے مدھیم گتی سے جو بارش کی سنبھاؤنا ہے وہ بھی ایک تک کی جا رہی ہے کیونکہ اب جو سسٹم سے جو سرکولک سسٹم بن رہے تھے جو کم دباؤ کے چھیتر بن رہے تھے وہ تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں اور جتنے سسٹم ابھی پچھلے ایک ہفتے تک سکریے تھے جس کے کاریٹ مدپدیش میں لگاتا تیج بارش کا دور دیکھنے کو ملا ریکارڈ توڑ مانسون جو ہے وہ کئی جلوں میں درج کیا گیا ندی نالیو فان پر آ گیا باندھوں میں پانی لوالا بھر گیا اور ابھی تک وہ جو ایکسز وارٹر تھا اس کو باندھوں سے چھوڑا جا رہا ہے لیکن وہ جو سسٹم تھے مجبور سسٹم وہ فیلحال اب ختم ہو گئے ہیں اور ابھی ایسا کوئی نیا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہوا آنے والے تین چار دنوں میں نظر نہیں آ رہا ہے موسم بھباکک جس سے لگاتار تیج بارش مدپدیش میں ہوتا ہے اب ایک سپتہ رکھ رکھ کے بارش ہوگی بہت زیادہ بارش ہونے کی سمباؤنا جو ہے ویقت نہیں کی گئی ہے لیکن جو تھنڈر سٹرم کی سچویشنز ہوتی ہیں جو بجلی کڑکنے کی استطیق ہوتی ہے بجلی گرنی کی جو استطیق ہوتی ہے اس طریقے کا موسم جو ہے یعنی کی آنڈی توفان والا جو موسم ہے وہ اب ایک ہفتے تک بنا رہے گا اور لوگوں کو ایسے موسم میں بہت ساؤدھان رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے بجلی گرنے سے آنڈی توفان چلنے سے کئی طریقے کے جو حاصل ہیں وہ پیش آتے ہیں تو تھوڑی سی راہت ضرور بارش سے ملے گی لوگوں کے جو روزمرہ کے کام لگاتار ہو رہی بارش سے پرباوت ہو رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں سوچارو روپ سے اب آنے والے سمجھ میں چل سکیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی فلال الٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ مونسونی سیزن جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اب تک کے جو آکڑے سامنے آئے ہیں قریب سیزن کی جو پیسٹ فیسٹی بارش ہے وہ ہو چکی ہے اور آنے والے جو یہ پورا آگست کا مہینہ ہیں اس پورے مہینے میں جو ایوریج رین فال کی جو سمبھاؤں نمت پدیش میں بیٹنگی گئی تھی اس کو پورا کر لیا جائے گا ایسا موسم بباق کا کہنا ہے اور کئی جلوں میں ایکسس رین فال کے بھی جو آکڑے ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں بلکل اور اس کے لیے لوگوں کو اپنے سطر پر بھی تیاری کر کے رکھنی ہوگی اور جو اس طرح ہے ٹھنڈل سٹروم اور بجلی کڑکنے کی گھٹناوں کی بات کہی جاری ہے اس سے سافت دھان رہنے کیا ہو شکتا ہے بہت بہت شکریہ واسو آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے